ایپسلیل ریزننس کا بھائل ہوگی ہے جو اپیسوڈ یہ کافی زیادہ خطری اور مزیدار ہونے والا ہے اور آپ کو معلوم چل ہی جائے گا کہ آخر لیلو کتنا زیادہ چالو انسان ہے اس لئے ویڈیو کو لائک کر کے آخری تک ضرور بنیے رہیے گا تو چلیے اپنے اس اپیسوڈ کو شروع کرتے ہیں اپیسوڈ کی شروعات میں ہم دوسی ہونگلیان کو دیکھتے ہیں جو کی دوسی ہاؤس کی ایلڈسٹ ڈوٹر ہے تو جب لیلو اور لینکونگ ایسا جا رہے تھے تب یہ یہاں پہ آ جاتی ہے اور یہ چلاتے ہوئے کہتی ہے کہ کیا تم ہی لیلو ہو تو اسی اس کو سن کے لینکونگ جو ہوتی ہے جواب دیتے ہوئے کہتی ہے کہ دوسری ہونگلیان آگر تم کیا کرنے والی ہو اور جیسے لیلو کو سمجھ میں آتا ہے کہ یہ دوسری ہاؤس سے ہے تو یہ سمجھ جاتا ہے کہ یہ بلکل بھی فرینڈلی تو نہیں ہے جبکہ ہونگلیان جو ہوتی ہے کہتی ہے کہ یا لنکوینگ میں تو بس یہاں پہ جیانگ کوئنگ کے فیوچر ہزبینڈ کو ہی دیکھنے کے لئے آئی تھی لیکن آخر تم اتنی زیادہ پروٹیکٹیو کیوں ہو رہی ہو اور جیسی ہونگ لیانگ کی ان باتوں کو باقی کے لوگ سنتے تو سبھی لوگ چونک جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کیا یہ جیانگ کوئنگ کا فیوچر ہزبینڈ ہے یہ تو کتنا زیادہ بیکار ہے اور آخر اس بندے کے پاس ہے ہی کیا اور یہ تو جیانگ کوئنگ کے ذرا بھی قابل نہیں ہے اور تبھی لنکوینگ جو ہوتے اس پر چلتے ہوئے کہتے ہیں کہ دوسری ہونگ لیان آخر تم یہاں پہ یہ کیا کر رہی ہو اور مانا کہ لنکوینگ ہر دھم تمہیں مسئل کے رکھ دیتی ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اسیس کا بدلہ تم لیلو سے نکالو تو ہونگ لیانگ کہتی ہے کہ میں تو بس سچائے ہی بول رہی تھی لیکن تمہارے پاس جو تمہارا جونئر ڈارلنگ ہے کیا اس میں اسیس کو ایکنولیج کرنے کے بھی گٹس نہیں ہے اور لنکوینگ اسیس کو سن کے اس پر چلانے ہی والی ہوتی ہے کہ تبھی لیلو جو ہوتا ہے لنکوینگ کو رکھنے کے لئے کہہ دیتا ہے اور کہتا ہے کہ دوسری ہونگ لیان جبکہ ہونگ لیان جوتی ہے کہتی ہے کہ تم نے ابھی تک میرے سوال کا جواب نہیں دیا لیکن تبھی ہمارا جو لیلو ہوتا ہے کافی زیادہ ڈرامے باجی کر دوئے کہتا ہے کہ دوسری ہونگ لیان اپنے آپ کو مجھ پر تھوپنے کی کوشش کرنا یہ بند کر دو اور ویسے تمہیں پہلے ہی کہہ چکا ہوں کہ تم مجھے پسند کرتی ہو لیکن تب بھی ہمارے بیچ میں کچھ بھی ہو پانا ناممکن ہے اور یہاں تک کہ اگر تم اپنے اس طرح کوئی ایک میسٹریس کے لیول تک بھی گرا دیتی ہو تب بکوینگر کبھی بھی اسیس کے لئے ایگرین نہیں ہوگی اس لئے پلیز مجھے بس جانے دو اور لیلو کے ان باتوں کو سن کے نہ صرف لنکوینگ کے ہوش اڑے تھے بلکہ سب ہی لوگوں کے کافی تگڑے والے ہوش اڑ گئے ہوتے ہیں اور کسی کو بھی کچھ بھی سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ آخر ہونگ لیان اپنے آپ کو میسٹریس کیسے بنانے کے لئے تیار ہو گئی اور یہ سب ہی لوگ آپس میں باتیں بناتے ہوئے کہتے ہیں کہ معلوم نہیں تھا کہ دوزی ہونگ لیان لیلو کو پسند کرتی ہے اور تو یہ اس کی میسٹریس بھی بننا چاہتی ہے اور کیا ایسا اس لئے کیونکہ لیلو ہینڈسوم ہے جبکہ ہونگ لیان کے اندر سے اس کی ریزونیٹ پاور نکلنے لگی تھی اور اس سیس کو دیکھیں دوزی بھائی زوان جو ہوتا ہے حیران ہوتا ہے اور اسے شانت کرنے کی کوشش کرتا ہے لیکن تب ہی ہونگ لیان جو ہوتی کافی زیادہ گصے میں آکے کافی خطرناک طریقے سے اپنی پاور کو ریلیز کرتے ہوئے کہتی ہے کہ لیلو اب تم مرنے والے ہو اور میں سچ میں اب جان سے مرنے والی ہوں اور اتنا کہ یہ کافی بڑے فائر ہینڈ سے جھائی آن کے پر اٹیک کر دیتی ہے لیکن اس سیس کو دیکھیں لینک ونگ جو ہوتا ہے بھی آگے آتے ہوئے کہتے ہیں کہ دوزی ہونگ لیان آکر تمہاری ہمت کیسے ہوئی اور اتنا کہ یہ بھی اٹیک کر دیتی ہے ہونگ لیان کے اٹیک کو بلوک کرنے کے لیے اور کیونکہ ہونگ لیان کے اٹیک زیادہ پاور فل تھا اس وجہ سے لینک ونگ کے جو بیریئر ہوتا ہے پیٹ پروٹیکشن جو بھی ہوتی وہ ڈسپیئر ہو جاتی ہے اور اس وجہ سے لینک ونگ بھی کافی پیچھے تک ہٹتے ہوئے جاتی ہے جبکہ صرف ہونگ لیان جو ہوتی ہے ایک باری اور واپس سے کافی زیادہ خطرناک طریقے سے ایک پنچ کو تیار کرتے ہوئے کہتی ہے کہ یان لینک ونگ تم کمزور ہو اس لئے تمہارے لئے یہی بہتر ہوگا کہ تم یہاں سے دفع ہو جاؤ اور کیونکہ یہ جو اتنا ساتھ مو چلاتا ہے اس لئے میں ہمیشہ ہمیشہ کیلئے اس کا مو بند کر دوں گی اور یہ اٹیک لی لو کو لگ پاتا تب ہی اچانک سے ایک کافی زیادہ بڑی سی سوارڈ ہونگ لیان کی بیچ میں آکے گرتی ہے اور اس کے اندر سے اتنی زیادہ پاور ریلیز ہو رہی ہوتی ہے کہ یہاں تک ہونگ لیان کو بھی پیچھے ہٹنا پڑتا ہے اور اس کے ساتھ ہماری جو جیانگ کیونگ ہوتی ہے یہاں پہ آ چکی ہوتی ہے اور یہ واقعی میں کافی خطری لگ رہی ہوتی ہے اور یہ کہتے ہیں کہ چلو مان لیا کہ وہ تو کافی کمزور ہے لیکن میرے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے دوسری ہونگ لیان کیا تم نے مجھ سے کئی دفعہ ہارنے کے بعد اپنا سارا گصہ اپنا سارا روا فریشمن کے اوپر جھاڑنے کا ڈیسائیڈ کیا ہے اور اگر تم لڑنا ہی چاہتی ہے تو چلو بیٹل گراؤنڈ میں چلتے ہیں تو جیان ہونگ لیان بھی کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے چلو دیکھ ہی لیتے ہیں اور اسی سو سنتے ہیں سبھی لوگ کافی حیران ہوتے ہوئے کہتے ہیں کیا یہ دونوں لیلو کے لیے لڑنے والے ہیں اور تب ہی یہاں پہ کچھ جنہیں آتے ہوئے کہتے ہیں کہ سبھی لوگ شانت ہو جا لو اینفورسمنٹ اسکوارڈ یہاں پہ آ چکی ہے اور جیان کونگ اور دوسری ہونگ لیان آج نیو کمرس کے لیے انرولمنٹ ڈے ہے تو تم دونوں یہاں پہ نہیں لڑ سکتے ہو کیونکہ یہ پولی شٹار کالیج کی ریپورٹیشن کے لیے کافی زیادہ برا ہوگا اور کیونکہ لو اینفورسمنٹ اسکوارڈ یہاں پہ آ چکی تھی اس لئے جیان کونگ جوتے یہ رک گئی ہوتی ہے لیکن ہونگ لیان جوتے چلاتے ہوئے کہتے ہیں کہ لیلو نے میری عزت کیوں پر لانچن لگایا ہے اسے ہر حال میں اسی سیز کے لیے سزا ملنی چاہئے تو لیلو جوتا ہے تو رہن تھی مگر مچ کے آنسو بھاتے ہوئے ڈراما کرتے ہوئے کہتا ہے کہ ہونگ لیان اگر تمہیں اچھا نہیں لگا ہے تو میں تمہارے کھاتے سزا بھی لینے کے لئے تیار ہوں تو اسی اس کو سنن کے ہونگ لیان کو اور زیادہ غصہ آ جاتا ہے اور یہ جلاتے ہوئے کہتے ہیں کہ اپنی بکواس بند کرو اور میں ابھی کہ ابھی ہی تمہارے ٹکڑے ٹکڑے کرنے والی ہوں لیکن تب یہ جو لو انفورسر ہوتا ہے اسے شانت کرتے ہوئے کہتا ہے کہ چلو بھی ٹھیک ہے بہت ہوا کیونکہ اگر ہم ایسے ہی بات کو آگے بڑھاتے رہے تو کالیج کے جو لیڈرز ہیں وہ ہم لوگوں کو ہی سزا دیں گے اور لی لو تمہیں بھی پتا ہونا چاہیے کہ کب رکنا ہے جبکہ سب ہونگ لیان جوتیے جاتے ہوئے غصے میں کہتی ہے کہ پیدی لڑکے میں اسیس کو یاد رکھوں گی اور میں اسیس کے لئے تمہیں تو بلکل بھی نہیں چھوڑوں گی اور جب سب سوٹ آؤٹ ہو جاتے ہیں اور جب یہ دونوں تینوں بھی باہر آ جاتے ہیں تو جیانگوینگ جوتیے کہتی ہے کہ لگتا ہے کہ تم نے اپنے ہاتھوں سے ہی دھرتے پہ اپنے نرک کا دروازہ کھول لیا ہے تو لی لو جوتیے کہتا ہے کہ میں کیا ہی کروں اس نے ہی مجھے یہ کرنے کے لئے مجبور کیا تھا جبکہ لینگوینگ جوتی ہے یہ لی لو کو اپریشیٹ کرتے ہوئے کافی زوروں سے ہستے ہوئے خوش ہو دے ہوئے کہتی ہے ہو رہی ہوگی جس کے بعد لینگوینگ جوتی ہے جیانگوینگ کے پاس جاگے کہتی ہے کہ ہی کرنگر کیا تم دوسی ہونگ لیاں کو مشٹریس کے روپ میں ایکسپٹ کرو گی کیا تو جیانگوینگ جوتی ہے منہ کرتے ہوئے کہتی ہے کہ نہیں لیکن ایک مشٹریس کے روپ میں میں تمہیں ضرور ایکسپٹ کر سکتی ہوں تو کیا تمہاری اچھا ہے جبکہ صرف ہم دیکھتے ہیں کہ جو لو ان فورسر ہوتا ہے یہ لی لو کے پاس آگیا ہوتا ہے اور یہ بھی تھوڑا پریشان ہوتے ہوئے کہتا ہے کہ لی لوو دیکھو جیسے ہی تم نے ہولی سٹار کولیج کی اندر اپنا قدم رکھا تمہارے لئے پریشانیاں کھڑی ہو گئی اور کیا تم جانتے ہو کہ دوسی ہونگ لیاں کے بھی کافی سارے چاہنے والے ہیں تو آپ سے پکہ تمہارے لئے بھی کافی سارے پریشانیاں کھڑی ہونے والی ہیں اور اسی اس کو سنتے ہی لی لوو جو تیترانتی جیانگوینگ کے پیچھے جا کے کھڑا ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ میں بھی نہیں ڈرتا ہوں کیونکہ میرے بھی کافی بڑے بڑے فرینڈز ہیں تو لو انفورسر جو ہوتا ہے کہتا ہے کہ لو لین ہاؤس کو جو ینگ لوڈ ہے یہ واقعی میں کافی سپیشل ہے تو جیانگوینگ جو ہوتی ہے کہتی ہے کہ لی لوو کو اپنے ایڈوانٹیجز کا فائدہ اٹھانے میں مہارت حاصل ہے جبکہ سب لو انفورسر جو ہوتا ہے جاتے ہوئے کہتا ہے کہ چلو ٹھیک ہے نیو کمرس ہال چلتے ہیں کیونکہ وہاں پہ منٹورز کی چوزنگ شروع ہونے والی ہے جبکہ جیانگوینگ پوچھتی ہے کہ کیا تمہارا ریجسٹریشن ہو گیا تو لی لو ہاں میں بھرتے ہوئے کہتا ہے کہ ہاں مجھے جیٹ ٹیبلیٹ بھی مل چکا ہے تو جیانگوینگ کہتی ہے کہ ٹھیک ہے چلو چلتے ہیں تو لی لو کہتا ہے کہ ہمارا وہاں پہ ایک ساتھ جانا ٹھیک رہے گا جس پر جیانگوینگ کہتی ہے کہ ویسے بھی ہر کوئی یہ جانتا ہے اور ویسے بھی تمہارے اوپر ہر دم پریشر کم رہتا ہے تو شاید یہ چیز تمہارے لئے اچھی ہو اور اسی کے ساتھ فرینڈز مارے اپیسوڈ ہیم پہ ختم ہوتا ہے اگر آپ لوگوں کو ویڈیو اچھا لگاؤ تو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کرنا بلکل بھی نہ بھولیں تینک یو